موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاہ و سلامن العبادہ اللذین اصطفاء مباد محترم ناظرین اکرام درس قرآن کس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کے نشست میں سورہ نازیہ سورہ نمبر 89 مکمل ہے جس کے اندر چھالیس آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَا قسم ہے دوب کر روح نکالنے والے فرشتوں کی وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَا اور آسانی سے روح نکالنے والوں کی وَالسَّابِحَاتِ سَبْحَا اور تیزی سے تیرنے والوں کی فَالسَّابِقَاتِ سَبْقَا اور پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرَا پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی جَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةَ جِس دن کانپنے والی کانپے گی تَتْبَعُهَ الرَّادِفَةَ اس کے پیچھے آئے گی آنے والی یعنی قیامت قُلُوبِ يَوْمَ اِذٍ وَاجِفَةَ اس دن کئی دل دھڑکتے ہوں گے اب ساروہا خاشعہ ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی يَقُولُونَ آئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةَ وہ کافر کہتے ہیں کیا ہم یقیناً پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے اَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةَ کیا جب ہم گلی سڑی ہڈیاں ہو جائیں گے کہتے ہیں کہ اس وقت لوٹنا تو خسارے والا ہے تنانچہ وہ قیامت تو صرف ایک خوفناک ڈانٹ ہوگی تب لوگ ایک کھلے میدان میں جمع ہوں گے کیا آپ کے پاس موسیٰ کی بات آ چکی ہے جب اس کے رب نے مقدس وعدی طوہ میں اسے پکارا تھا اِذَا بِلَا فِرْعَوْنَ اِنَّهُ تَغَا کہ فرعون کی طرف جاؤ بے شک اس نے سرکشی کی ہے فَقُلْحَلَّكَ إِلَا اَن تَزَكَّا پھر اس سے کہو کیا تو اپنی درستگی اور اصلاح چاہتا ہے وَأَهْدِيَكَ إِلَا رَبِّكَ فَتَخْشَا اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں کہ تُو ڈر جائے فَأَرَاهُ الْآَيَةَ الْكُبْرَى چنانچہ اس نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اسے بڑی نشانی دکھائی فَقَذَّبَ وَعَصَا تو اس نے اسے جھٹلایا اور نافرمانی کی ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَا پھر وہ پلٹا فساد کی کوشش کرتا ہوا فَحَشَرَ فَنَادَا پھر سب کو جمع کر کے اعلان کیا فَقَالَ أَنَا رَبِّكُمُ الْأَعْلَى تو کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى تب اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَخْشَا بے شک اس میں اس کے لئے عبرت ہے جو ڈڑتا ہے آنتم شد خلقنام السماء بناہا کیا تمہاری دوبارہ پیدائش زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی جسے اسی نے بنایا ہے رَفْعَ سَمْكَهَا فَسَوَّا اس نے آسمان کی چھت بلند کی پھر اسے ٹھیک ٹھاک کیا وَأَغْتَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ زُحَاہَا اور اس کی رات کو تاریخ اور اس کے دن کو روشن بنایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاہَا اور اس کے بعد زمین کو بچھایا اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاہَا اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا وَالْجِبَالَ اَرْسَاہَا اور پہاڑوں کو مضبوط گاڑ دیا مَتَعَلَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَا پھر جب بڑی آفت یعنی قیامت آ جائے گی يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَا اس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی ہوگی وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَا اور جہنم ہر دیکھنے والے شخص کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی فَأَمَّا مَنْ تَغَا لیکن پھر جس نے سرکشی کی وَآَصَرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَعْوَى تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى لیکن جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَعْوَى تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاءَتِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا وہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کب واقع ہوگی فِي مَأَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا غرض الَا رَبِّكَ مُنْتَحَاهَا اس کے علم کی انتہا تو آپ کے رب ہی کے پاس ہے اِنَّمَا أَنْتَ مُنْظِرُ مَنْ يَخْشَاهَا آپ تو صرف ہر اس شخص کو ڈراتے ہیں جو اس سے ڈرے فَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا جس روز وہ قیامت کو دیکھ لیں گے گویا کہ بس ایک صبح اور ایک شام ہی دنیا میں ٹھہرے محترم ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ نازیہ سورہ نمبر 89 مکمل سنی اس کے اندر چھالیس آیتیں ہیں ان آیتوں کا ترجمہ سنا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھائی کس چیز کو ثابت کرنے کے لیے یہ قیامت کا دن ہے پھر اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو لوگ قیامت کا انکار کرتے تھے تو ان لوگوں کا انجام کیا ہوا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ فیرون کے پاس جائے فیرون نے یہ کہا میں تم لوگوں کا بڑا رب ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا تو جو بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا اللہ اس کو پکڑ لے گا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کو ثابت کرنے کے لیے چند نشانیاں بیان کی اور کہا آسمان کی طرف دیکھو کیا اس کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے کے ذریعے دانہ اگاتا ہے اس پر گوھر کرنے کے لیے کہا کہ تمہارے کام آ رہے ہیں اور تمہارے جانوروں کے بھی کام آتے پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تیز چیخ آ جائے گی بڑی گھوراہٹ آ جائے گی تو اس دن انسان یاد کرے گا جو اچھا ہے اس کے لیے فائدہ جو اپنے نفس کی برائی سے بچ گیا وہ سیدھے راستے پر ہے جس نے دنیاوی زندگی کو ترجیح نہیں دی وہ سیدھے راستے پر ہے اور جس نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی اور آخرت کو بھول گیا تو اس کے لیے گھاٹا ہے جب وہ لوگ قیامت کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ بس صبح کے وقت یا شام کے وقت تھوڑا سا ٹھہرے ہیں اب ٹھہرنے کی جگہ کہاں ہے زیادہ دن دنیا کے اندر تھوڑن نہ رہے بہت تھوڑا وہ ٹھر کے پھر واپس آگئے اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں سورہ نازیات سورہ نمبر اناسی ایک کم اسی مکی سورہ ہے اس کے اندر چھہلیس آیتیں ہیں آیت نمبر ایک سے چودہ کی درمیان غور کیجئے اللہ تعالیٰ قیامت کے وقوع پذیر ہونے پر قیامت کے واقع ہونے پر چند چیزوں کی قسم کھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھائی اس سے پہلے سورہ مرسلات سورہ نمبر ستتت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہواوں کی قسم کھائی قیامت کو ثابت کرنے کے لئے اخیر کے جو پارے ہیں چاہے وہ انتیسما پارا ہو تیسما پارا ہو اکثر آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کا تذکرہ کرتا ہے اور یہ پرانی صورتوں میں سے ہے جس کے اندر قیامت کا تذکرہ ہے آخرت کا تذکرہ ہے جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے قیامت کے جھٹانے والوں کو انتیسما پارا تیسما پارا خاص طور پر عقیدہ توحید عقیدہ آخرت کو مضبوط کرنے کے لئے جنت اور جہنم کے واقعات بھرے پڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کو ثابت کرنے کے لئے فرشتوں کی قسم کھائی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مختلف شکلوں کو ذکر کیا اور ان کے مختلف کاموں کو ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے مختلف کاموں کو ذکر کیا روح نکالنے والے فرشتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے قسم ہے ڈوب کر روح نکالنے والے فرشتوں کی آسانی سے روح نکالنے والے فرشتوں کی بری لوگوں کی روح آسانی سے نکلتی ہے جی نہیں فریشانی سے نکلتی ہے نیک لوگوں کی روح آسانی سے نکلتی ہے اس لئے نیک کام کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ جس وقت روح نکالنے کا حکم دے روح ہم لوگوں کی آسانی کے ساتھ نکل جائے دعا کریں کہ اے اللہ سکرات کے وقت آسانی فرما اے اللہ روح جس وقت نکل لہی اور تو آسانی فرما دے ہمیشہ دعا کرتے رہے ہیں موت کی سختی بہت بڑی سختی ہے تو یہ فرشتے سختی کے ساتھ نکال لائیں کچھ فرشتے آسانی کے ساتھ نکال لائیں تیزی سے دوڑنے والے فرشتوں کی قسم تو اسی طریقے سے کہا دوڑ کر آگے بڑھنے والے فرشتوں کی قسم اللہ تعالیٰ یہاں فرشتوں کی قسم کھا رہا ہے کام کی تدبیر کرنے والے فرشتوں کی قسم فرشتوں کی قسم کھائی تو جوابِ قسم کیا ہے یومترجف الراجفہ تطبعو حرادفہ کانپنے والی اس دن کانپے گی یعنی قیامت کا دن ہوگا تو زمین کانپنے لگی گی اور اس کے پیچھے آئے گی آنے والی یعنی قیامت آنے والی ہے وہ آئے گی الراجفہ زمین کے بارے میں کہ زمین جو ہے وہ کانپنے لگی گی آپ غور کریں آیت نمبر چودہ یومترجف الراجف والجبال اس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں گے قیامت کے دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں گے آیت نمبر چودہ وحملت الراجف والجبال فدکتا دکتا واحدا اس دن زمین اور پہاڑ کو اٹھا کر کے ایک چوٹ کے ساتھ رزہ رزہ کر دیا جائے گا منکرین قیامت کا قول ہے جو لوگ قیامت کا انکار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر قول کا تذکرہ کر رہا ہے جب ہم گلی سڑی ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے لوٹائے جائیں گے اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں کہا کیوں نہیں یہ اللہ کے لئے بالکل آسان ہیں سورہ مریم سورہ نمبر انیس آیت نمبر چھہ سٹھ سے آر سٹھ کے درمیان غور کیجئے انسان کہتا جب وہ مر جائے گا تو کیا زندہ ہو کر اٹھائے جائے گا کیا انسان نے گوھر نہیں کیا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا آپ کے رب کی قسم ہم ان سب کو اور شیطانوں کو بھی جمع کر کے جہنم کے اردگرد گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے حاضر کر دیں گے اللہ تعالیٰ سب کو حاضر کرنے والا ہے سورہ یاسین سورہ نمبر چھتیس آیت نمبر ستتر سے آیت نمبر اناسی کے درمیان غور کیجئے انسان نے گمان کر رکھا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا نطفے سے اور وہ کھلا ہوا جھگڑالو ہے اور وہ ہمارے لئے مثال بیان کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول گیا اپنی پیدائش کو بھول گیا وہ کہتا ہے کون ہے جو بوسیدہ ہڈی کو زندہ کرے آپ کہہ دیجئے وہی اللہ زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور وہ اپنی ہر مخلوق کو جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اللہ پیدا کرے گا کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے آگے بیان کیا جارہا ہے لوگ کھلے میدان میں جمع ہوں گے اور لوگ برابر کی زمین میں کھلے میدان میں جمع ہوں گے سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر اٹھالیس جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی آسمان بھی دوسرا ہو جائے گا اور لوگ اللہ واحد زبردست کے رو برو کھڑے ہوں گے لوگ ظاہر ہوں گے پیش کیے جائیں گے اللہ کے سامنے آئیں گے سورہ تاہہ سورہ نمبر بیس آیت نمبر ایک سو پانچ سے ایک سو سات کے ترمیان غور کیجئے وہ لوگ آپ سے پہاڑ کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا پھر وہ اس زمین کو چٹی المیدان بنا کر چھوڑ دے گا نہ کجی دیکھیں گے آپ نہ پستی دیکھیں گے یعنی زمین نہ ابری ہوئی ہے اور نہ زمین کے اندر پستی ہے بلکہ زمین برابر ہو گئی ہے سورہ کحب سورہ نمبر اٹھارہ آیت نمبر سہتالیس وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِضَهُ ہم اس دن پہاڑ کو چلائیں گے زمین کو آپ بلکل کھلا ہوا دیکھیں گے اس کے بعد آیت نمبر پندرہ سے آیت نمبر چھبیس کے ترمیان غور کیجئے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ڈرنے والوں کے لئے دلیل ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ڈرنے والوں کے لئے عبرت ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور کرے موسیٰ علیہ السلام فیرون کے پاس نشانیاں لے کر آئے لیکن فیرون نہیں مانا فَارَاهُ الْآَيَةَ الْقُبْرَى چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس بڑی بڑی نشانیاں لے کر آئے جیسے لاتھی ایک نشانی ہے آج جو بغل میں رکھتے تو سفید ہو جاتا تھا پھر اسی طرح توفان ہے جویں ہیں میڈک ہے خون ہے قہد سالی ہے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں دکھائی لیکن وہ نہیں مانا فَقَذَّبَا وَعَسَا اس نے جھٹلایا اور اس نے نافرمانی کی فیرون نے سب کو جمع کر کے کیا کہا فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى آیت نمبر چوبیسے کہا میں تم سب کا بڑا رب ہوں اپنے آپ کو رب کہا رب کون ہے اللہ ہے اللہ نے پیدا کیا کیا فیرون نے لوگوں کو پیدا کیا ہے لیکن اپنے آپ کو اس نے بڑا رب کہا اور کہا میں ہی پالا نہ ہوں کیا فیرون کھلاتا پلاتا تھا جی نہیں کھلانے والا اللہ پلانے والا اللہ فیرون کھلانے پلانے والا نہیں دنیا کے فیرون کوئی بھی ہوں کوئی کھلا نہیں سکتا کوئی پلا نہیں سکتا کھلانے والا پلانے والا اللہ ہے دوسری جگہ دیکھئے اس نے کیا کہا قصص سورہ نمبر اٹھائیس آیت نمبر اٹھائیس اور فیرون نے کہا اے سردارو میں تم لوگوں کے لئے اپنے علاوہ کسی کو رب نہیں جانتا یعنی میں ہی بڑا رب ہوں نعوذ باللہ اس نے ایسا کہا تو اللہ نے پکڑ لیا آیت نمبر پچیس اور چھبیس بغور کیجئے فَآخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَتِ وَالْأُولَىٰ وَاللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے عذاب میں اس کو پکڑ لیا پھر آگے کہا بے شک اس کے اندر نشانی ہے اس کے لئے جو ڈڑتا ہے اس لئے لوگوں کو چاہیے کہ غور و فکر کرے دیکھے ڈھرے اور اس نشانی سے اپنے لئے فائدہ اٹھا لے اللہ تعالیٰ نے پکڑا کیسے پکڑا اللہ نے ڈبو دیا سوریون سور نمبر دس آیت نمبر نبے سے بانوے کے درمیان غور کیجئے وَجَاوَزْنَا بِبَنِ اسْرَائِ الْبَحْرِ میں اس کی ترجمانی کر رہا ہوں اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا تو اس کے پیچھے پیچھے فرعون اور اس کے لشکر چلے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ڈبو دیا اس وقت وہ بولتا ہے میں ایمان لائے جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں اللہ نے فرمایا اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا تھا اب تو نیک لوگوں میں سے ہو گیا اس سے پہلے تو فساد مچانے والوں میں سے تھا آج کے دن ہم تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لئے نشانی ہو اکثر لوگ جو ہیں وہ غافل ہیں اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر آج بھی فرعون کو رکھا ہے جس کو بھی یقین نہ ہو مصر چلا جائے میزیوم کے اندر دیکھ لے فرعون کی لاش عبرت کے طور پر رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پکڑ لیا اور عبرت کے طور پر رکھا آخرت میں اللہ نے اس کے لئے بہت سزا رکھی ہے اور قبر کا عذاب ابھی سے ہو رہا ہے اس کو سزا دی جا رہی ہے عذاب قبر برحق ہے ایک آیت پر غور کر لیجئے سورہ مومن سورہ نمبر چھالیس آیت نمبر چھالیس اَنَّارِ يُعْرَزُونَ عَلِيْهَا غُدُوًا وَعَشِيَا وَيَوْمَ تَقُمُ السَّاعَةُ أَدْخِلُ عَلَى فِرْعَوْنَ شَدَّ الْعَذَابِ آگ جس کے سامنے وہ صبح سام حاضر کیا جاتے ہیں لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا فرعونیوں کو سخت عذاب میں داخل کر دو تو آگ پر صبح شام ان لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے اور جب قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا سخت عذاب میں داخل کر دو تو اللہ تعالیٰ عذاب چکھا رہا ہے پھر اسی طرح وہاں اس کے لئے بڑا عذاب ہے قیامت کے دن بھی اس کے لئے ہلاکت و بربادی ہے سورہ قصص روح نمبر اٹھائیس آیت نمبر اکتالیس اور ہم نے انہیں آگ کی طرف بلانے والے سرغنیں بنا دیا اور قیامت کے دن اس کی مدد نہیں کی جائے گی آگے آیت نمبر ستائیس سے تینتیس کے درمیان غور کیجئے آسمان و زمین کا پیدا کرنا مخلوق کے دوبارہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل ہے اللہ تعالیٰ نے جو آسمان و زمین کو پیدا کیا یہ زیادہ مشکل ہے مخلوق کو دوبارہ پیدا کرنا یہ تو آسان ہے لیکن آسمان و زمین کی پیدائش بھی اللہ کے لئے مشکل نہیں ہے لیکن انسانوں کی بنسبت یہ مشکل کام ہے آپ غور کر لیجئے تم یہ بتاؤ تمہاری پیدائش زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا بنانا ایک آیت ہے سرہ مومن سرہ نمبر چالیس آیت نمبر ستاون لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولیکن اکثر الناس لا یعلمون آسمان و زمین کا پیدا کرنا یہ زیادہ بڑی چیز ہے انسانوں کی پیدائش سے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے سرہ حقاب سرہ نمبر چالیس آیت نمبر تیسس کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس کی پیدائشیں نہیں تھکا قادر ہے اس بات پر کہ وہ مردے کو زندہ کرے کیوں نہیں وہ یقیناً مردے کو زندہ کرنے پر قادر ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے سرہ یاسین سرہ نمبر چھتیس آیت نمبر اکیاسی اللہ تعالی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا قادر ہے کہ ان جیسے انسان کو پیدا کرے اور وہ ہے جو پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے اللہ تعالی نے آسمان کو بلند کیا پھر اسی طرح رات کے بارے میں ذکر کیا پھر اس کے بعد ذکر ہو رہا والارض بعد ذالک دہاہا پھر اس کے بعد زمین کو بچھا دیا اس سے یہ پتہ چلتا کہ اللہ نے پہلے آسمان کو بنایا اس کے بعد زمین کو بنایا دیکھئے اللہ تعالی نے پہلے زمین کو بنایا ہے اس کے بعد اللہ نے آسمان کو بنایا ہے تو زمین کو بنایا اور زمین کے اندر دوسری چیزیں رکھی اس لئے جو لفظ استعمال ہوا دہاہا اور اس نے زمین کو بچھایا تخلیق اور چیز ہے اور دہاہا یعنی بچھانا اور چیز ہے پائدا کرنا اور چیز ہے اور زمین کو کام کے لائق بنانا اور چیز ہے اللہ نے زمین کو پائدا کیا پھر اس کے بعد کام کی چیزیں اس کے اندر رکھی پھر اللہ نے آسمان کو پائدا کیا تو یہاں پہلے آسمان کا ذکر ہے تو نفی نہیں ہے کہ اللہ نے زمین کو بعد میں پائدا کیا جی نہیں بلکہ اللہ تعالی نے زمین کو لائق بنایا اس کا بھی تذکرہ ہے زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کیا گیا ہے دہاہا کا جو لفظ آیا ہے وہ یہ ہے رہائش کے قابل بنایا اللہ نے زمین کو رہائش کے قابل بنایا آسمان کو جب بنا دیا تو زمین کو رہائش کے قابل بنایا پہلے پیدا کر چکا تھا بنا چکا تھا لیکن رہائش کے قابل کب بنایا آسمان کو بنانے کے بعد اس لئے کہا رہائش کے قابل بنایا جیسے تذکرہ ہے سورہ فستلہ سورہ نمبر اکتاریس آیت نمبر نو اللہ نے زمین کو دو دن میں بنایا پھر اسی طرح اس کے اندر ہے سورہ فستلہ سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر دس وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَقَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا اَقْوَاتَهَا فِي عَرْبَتِ اَيَّامِ اور اس کے اندر پہاڑ کو گار دیا ٹیلے بنائے جمادات بنائے نہر جاری کی پھر اسی طرح کہا غزہ کی تدبیر اللہ نے رکھ دی تو اللہ تعالیٰ نے چار دنوں میں زمین کو کام کے لائق بنا دیا سورہ فستلہ سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر بارہ فَقَضَاهُنَّا سَبَا سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَئِن پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو دو دنوں میں بنایا آیت نمبر چونتیس سے آیت نمبر چھالیس کے درمیان غور کیجئے قیامت کا تذکرہ ہے اور جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے قیامت بڑی آفت ہے بڑی آفت جب آ جائے گی تو حولناک منظر ایسے ہے آیت نمبر پہتیس ہے کہ انسان جو ہے جو کچھ اس نے بھیجا ہے وہ غور فکر کرے گا دیکھے گا انسان کو پتا چل جائے گا اس کو یاد آ جائے گا سورہ فجر سورہ نمبر نواسی آیت نمبر تیسی اُس دن انسان اپنے کرتود کو یاد کرے گا اور یہ یاد کرنا اس کے لئے کیوں کر مفید ہوگا اس دن کیوں کر مفید ہو سکتا اچھا کیا تو فائدہ ہے اگر اچھا نہیں کیا تو اس کا نقصان ہے جہنمیوں کی نشانیاں کیا ہے کون سے لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے ان کی نشانیاں کیا ہے جس نے سرکشی کی نمبر ایک جہنم انہی لوگوں کا ٹھکانہ ہے لوگ دنیاوی زندگی کو ترجید دیتے ہیں سورہ دہ سورہ نمبر چھہتر آیت نمبر ستائیس کہ یہ لوگ جلدی والی کیس سے محبت کرتے ہیں دنیاوی زندگی سے محبت کرتے ہیں اور اپنے پیچھے تخت اور بھاری دن کو بھول جاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں یعنی آخرت کے دن کو بھول جاتے ہیں سورہ قیامت سورہ نمبر پچھتر آیت نمبر بیس اور ایکیس بغور کیجئے ہرگز نہیں تم لوگ دنیاوی زندگی سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو بھول جاتے ہو اب اس کے بعد جنتیوں کا تذکرہ ہو رہا جنت کن لوگوں کے لئے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچا لیا ہمارا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے فرعون کے پاس لاو لشکر تھا تو اس نے خدایی کا دعویٰ کیا تو نفس کی پیروی سے جو بچا رہا وہ بڑے فائدے میں ہیں اور جس نے اپنے نفس کو اللہ بنا لیا اس کا نقصان ہے نفس جہاں کہتا ہے وہاں چلا جاتا ہے دل جہاں کہتا ہے وہاں جا رہا تو اس کا نقصان ہے قیامت کم آئے گی اس کا ذکر ہے آیت نمبر بیالیس میں وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں وہ کب آنے والی ہے کہہ دیجئے قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے اور وہ اس کے وقت پر ظاہر کرے گا بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں اس کو جو ڈرنے والا ہے آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا اس لئے اللہ نے کیا کہا سرہ رہا سرہ نمبر تیرہ آیت نمبر چاریس آپ کا کام ہے پہنچانا اور ہمارا کام ہے حساب لینا سرہ غاشیہ سرہ نمبر اٹھاسی آیت نمبر اکیس اور بائیس بغور کیجئے آپ نصیحت کیجئے آپ نصیحت کرنے والے ہیں آپ ان لوگوں کو پر داروغہ نہیں ہیں آیت نمبر چھالیس دن کا آخری حصہ یا دن کا اول حصہ ہی دنیا کے اندر رہے جب وہ لوگ آخرت کو دیکھ لیں گے تو ایسا ہی کہیں گے اشیہ کہا جاتا ہے زہر سے غروب تک اور زہاہ کہا جاتا ہے طلوع شمس سے لے کر آدھے دن تک تو وہ لوگ افسوس کریں گے افسوس کرنے سے فائدہ کیا ہے تو چند باتیں تھیں سورہ نازیات کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھائی مختلف قسم کے فرشتوں کی قسم کھائی قیامت کو ثابت کرنے کے لئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جن لوگوں نے قیامت کو جھٹایا پھر اون نے اپنے آپ کو بڑا رب کہا اللہ نے پکڑ لیا پھر اس کے بعد اللہ نے کہا آسمان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا تم لوگوں کا پیدا کرنا پھر زمین کا تذکرہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنایا اخرجا منہا ماءہا ومرعاہا اور زمین کو جب بچھایا تو اس میں پانی ڈالا اور اسے چارہ نکالا مطعال لکم ولی انعامکم وہ تمہارے لئے اور تمہارے چوپائے کے لئے کھانے کا سامان ہے پھر اس کے بعد قیامت کا تذکرہ کیا جہنمی وہ ہے جو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اور سرکشی اختیار کرتے جس نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی جو سرکش ہو گیا وہ جہنمی ہے اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے بچا اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچا لیا یہ لوگ جنتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنتی بنا دے جہنم سے اللہ تعالیٰ دور رکھے آمین وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعالی وصحبہ جمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ